اب نئی ویکنسی کب آئے گی نئی ویکنسی کب جلدی ہی آ جائے گی کیونکہ یہ ویکنسی بھی جو ہے پچھلے والی ویکنسی کے ساتھ ہی یہ ویکنسی آ گئی پچھلے والی ویکنسی کی پروسس کمپلیٹی نہیں ہوا ہے اور اس ویکنسی کا پرلیمس اگزام بھی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اب میینس بھی وہ ہونے والا ہے تو ان دونوں ویکنسیز کے بیچ میں کوئی زیادہ ڈیڑھ ایک سال کا جو ہے وہ فرق تھا اس سے زیادہ کا فرق نہیں تھا تو نئی ویکنسی بھی آ جائے گی اور آپ کو یہ جو ڈیڑھ سے دو سال کے سمیہ کی ابھی بھی جرورت ہے آپ کو پروپر آرس بننے کے لیے دو سال کی پریپیشن آپ کو جرورت ہے ابھی بھی اس لیے اب بھی آپ ایشور سے یہ پریئر مت کرو کہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے گی تو کیا ہوگا وہ کہ وہی ہو جائے گا اس لیے ایشور سے پریئر کرو کہ کم سے کم سال بھر بعد ویکنسی آئے تاکہ اس بار میں اپنے آپ کو بہت اچھے سے تیار کرلوں اور اس بار کسی طرح کا اف بٹ جو ہے وہ نہیں رہنا چاہے اور کٹ آف سے بیس تیس نمبر میرے جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہے اس لیے پلیز کوئی اس چیز کا دکھ نہیں کریں کہ نئی ویکنسی جو ہے وہ کب آئے گی جب بھی آئے گی آپ کو سمیہ کی ضرورت ہے پہلے آپ تیار ہو جاؤ کیا آپ اس بار ٹاپ ٹین میں آنے لائک تمہاری تیاری ہو چکی ہے اگر ہو چکی ہے تو پھر آپ کو یہ پرشن کرنا چاہیے کہ تیاری کب آئے گی اور اگر تیاری اور ابھی سی بات ہے ابھی آپ کی تیاری ویسی والی نہیں ہے اس لیے نئی ویکنسی کے بارے میں سوچنا بند کرو اور ابھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دو سوشل میڈیا کو بند کر دو اور واپس تیاری میں لگ جاؤ تو یہ تو ہو گیا اب میں کچھ جو ہے پروگرام لے کر آیا ہوں سے کہ ابھی بھی کئی لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں ان کی ہیومن ایررز تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی اگزام ہال کا منیجمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے نہیں تھا اگزام سے جسٹ پہلے کوئی درگٹنا ہو گئی تھی کوئی پریوار میں استطیاں ہو گئی تھی کوئی پرسنل پرابلم ہو گئی تھی کوئی ہیلتھ ریگارڈنگ پرابلم ہو گئی تھی اور اس وجہ سے جو ہے پریلیمز اگزام کے اندر جو ہے پرفومنس اچھی نہیں ہو گئی اور یہ پریلیمز کلیر ہونے سے رہ گیا اس لیے تیاری کا استطاع جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں ابھی ایک ابھی چونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ریس کی ویکنسی ڈیٹھ سال بعد میں آئے گی یا سال بھر بعد میں آئے گی تب تک بیٹھے کیا کریں گے تو ان لوگوں کے لیے اب اپن UPSC کی تیاری کریں گے UPSC کا اگزام جون میں ہوگا وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کو ایک چیلنج کے روپ میں لو کہ آپ کا RIS کا پریلیمز نہیں ہوا ہے اب آپ UPSC کا IIS کا پریلیمز کلیر کر کے دکھاؤ اور اس کے لیے سنکلپ آپ کو لینا ہے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں اس لیے دیوالی کے بعد ہم ایک بیعت شروع کریں گے جو سپرنگ بورڈ کے جو پرانے شروع کریں گے جنہوں نے فاؤنڈیشن بیعت کمپلیٹ کر دیا یہ ان کے لیے ہے جو ابھی رننگ بیچز میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے اور ابھی جن کے رننگ بیچز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کا جب کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ تو ان کے لیے الگ سے جو ہے ہم اس طرح کا بیعت شروع کر دیں گے تو دیوالی کے بعد ہم ایک IIS کا بیعت شروع کریں گے اور اس میں حالانکہ فیس لینا ہمارا ادیشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے اور آپ کی فیس سے کچھ ہو نہیں سکتا لیکن اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بارہ ہزار روپے کوئی فیس نہیں ہے اور یہ کیول سپنگ بورڈ کے پرانے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہیں باقی والے آؤٹسائیڈرز کے لیے جو نہیں ہے تو بارہ ہزار روپے میں ہم آپ کو UPS کی تحریک کرائیں گے اور جو جون میں IIS کا ایکزام ہو رہا ہے اب کوشش کریں گے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا جو ہے وہ IIS کا ایکزام کلیر ہو تو اس بیچ کا جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے رہے گا کہ آریس میں جو جو چیزیں پڑ لی ہیں ہم نے ان چیزوں کو تو ریویزن موڈ میں واپس پڑیں گے اپن فٹا 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 پڑیں گے کیونکہ وہ پڑی ہوئی ہے ان کو کیول ریویزن کی ضرورت ہے اور جو ایڈیشنل سبجیکٹس آئی ایس میں جو ہوتے ہیں آریس جو آریس کے سیلیبس میں نہیں ہیں اور آئی ایس والے میں جو ایڈیشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں ٹاپکس جو ایڈیشنل ہوتے ہیں ان ٹاپکس کو جو ہے وہ اپن پڑیں گے اور اس کو پڑھائیں گے اور یہ ریویزن والے موڈ میں ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ میں باقی والے آپسنل سبجیکٹ کا تو نہیں کہہ سکتا میں لیکن ہسٹری جن کا بھی آپسنل سبجیکٹ جو UPSC میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہسٹری اپسنل سبجیکٹ کی تیاری بھی ساتھ میں کریں گے کیونکہ ہسٹری ویسے تو اپنے جو پڑھاتے ہیں جنرل سٹیڈی میں جتنی ہسٹری پڑھاتے ہیں وہ لگ بھگ اسی لیول کی ہی ہوتی ہے اپسنل کی کیونکہ ہسٹری میں اپسنل اور جنرل سٹیڈی الگ الگ نہیں ہوتا سیم چیزیں ہی ہوتی ہیں تو بہت اچھے سے پڑھی ہوئی ہے تو اس میں پھر سے ہم UPSC کے جو مین سیلیبس اورینٹیڈ جو ہے اس کے ٹاپکس جو ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے تو ایک ہسٹری اپسنل بھی کروا دیں گے اور آئی ایس کے جو بچے ہوئے جو ٹاپکس ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کروائیں گے اور دیوالی کے جسٹ بعد یہ بیعت شروع کریں گے اور اپنا ٹارگیٹ رہے گا کہ کسی بھی پرکار سے اگلی جو آئی ایس کی ویکنسی آتی ہے اس اگزام کو کریں آپ اور اب اگر ایک بار آئی ایس کا اگزام کی تیاری آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آر ایس میں کانفیڈنس آ جائے گا اور کئی بار اگزام ہال میں صرف اور صرف کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے کئی ہیومن ایررز جو ہے ہو جاتی ہے اور آدمی کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ہیومن ایررز کی جو سمبھاونا ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے یہ مین بات یہی تھی کہ جو ہے آئی ایس کا بیت شروع کریں گے دیوالی کے بعد تو آپ لوگ جو ہے وہ تیار ہو جائیے سیٹ کی پیٹی باندھ دیجئے کمر کس دیجئے اور اس چیز کو جو بیتی تائیں بیسار دے جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کو پیچھ چھوڑ دیجئے تو میرا تو یہی سجیسن رہے گا کہ اس بار جو ہے اب اپنا ایس پریلیمز جو ہے وہ کریں گے کسی بھی حالت میں کریں گے اور مینز بھی کریں گے اور آر ایس نہیں آئی ایس بن کے دکھائیں گے جو پریستیوں نے سمیں نے جو آپ کو چیلنج دیا ہے چنوتی دی ہے اس کو آپ سفکار کرو گے بہدر یدہ کی طرح اور پھر جیون میں اور آگے بڑھو گے تو ایسی اسفلتہ سے پیچھے ہٹنے والے آپ لوگ نہیں ہوں اور ایسی اسفلتہ سے آپ آگے ہی بڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کرو گے تو یہی تھا پہلی چیز تو یہ میرے کیال سے سمجھ میں آگے آگا ہوگا بارہ ہزار روپے ماتر فیس دی جائے گی جو کی فیس اس سے نہیں گئیں گے یہ ریجسٹریشن چارج ہے اور یہ بھی کیول انہی بچوں کے لیے ہے جو سپنگ بورڈ اکیڈمی کے پرانے سٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے فاؤنڈیشن بیچ کر رکھا ہے دیکھیں نیا سٹوڈنٹ پلیز اس میں نہیں آئے کیونکہ وہ میچ نہیں کر پائے گا سٹوڈنٹس کے ساتھ جنہوں نے فاؤنڈیشن جو ہے وہ پڑھ رکھا ہے وہ ان کو ساتھ میں وہ ان کے برابری نہیں کر پائے گا اس لیے جو یہاں سے فاؤنڈیشن نہیں پڑھا ہوا ہے اس کے لیے یہ بیچ کسی کام کا نہیں ہے تو اس لیے ہم ان لوگوں کو اس میں ایڈیشن نہیں دیں گے اور اس میں اپنятсяھ و سبجیکت بھی جو ہے وہ بھڑھیں گے اب میں تو یہ کہوں گا کئی عر twenty اور آئی س کی تیاری میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا جو بندہ آئی س کی تیاری کرتا ہے وہ آئی س کا بھی اگزام دیتا ہے اور جو اگزام آئی س کی تیاری اگزام دیتا ہے وہ آئی س کا بھی اگزام دیتا ہے اس لیے اس میں کہیں کوئی دکت جو ہے وہ نہیں